فیشل کے جو مین سٹیپس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن میں پھر سے کہہ رہی ہوں میں پہلے بھی کہتے رہی ہوں میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ فیشل کے کسی سٹیپ میں بلیچ نہیں آتی فیشل کے کسی سٹیپ میں بلیچ نہیں آتی اور پوری دنیا میں نہیں آتی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی بلیچ استعمال نہیں کی جاتی ہے سکن کے اوپر but for some how ہمارے ہاں اس کو بے دردی سے استعمال کیا جاتا ہے اور کسی بھی طرح کا فیشل ہو کوئی سکن پالشنگ کہہ رہا ہو اس کے اندر بلیچ دنی ہی ہوتی ہے اور بلیچ جو ہے وہ ہامفل ہوتی ہے اور وہ انسٹینٹلی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن شاید آپ کو پہلے سے اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ سکن کو بہت خراب کرتی ہے بہت نقصان پہنچاتی ہے تو دو چیزیں جن کو آپ نے ایوائیڈ کرتا ہے وہ میں سب سے پہلے بتا رہی ہوں پہلی چیز ہے کہ بلیچ یہ کسی سٹیپ میں یہ فیشل کی کسی سٹیپ میں بلیچ انوالف نہیں ہوتی اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے سٹین اپنی سکن کو ڈائریکٹ سٹین دینا یہ والے دو سٹیپس ایک تو بلیچ اور ایک سٹین یہ پوری دنیا میں آپسلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں یعنی کہ پوری دنیا سے ختم ہو چکے ہوئے ہیں ان کو تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے اور یہ آپ کے مائنڈ میں بھی نہیں ہونے چاہیے اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے سب سے اس پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سکن کو اینالائز کریں اینالائز آپ نے کیسے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا سکن ٹائپ ہے اور آپ کی سکن کو کیا ریکوائیڈ ہے کچھ سکن جو ہیں وہ بہت زیادہ اویلی ہوتی ہیں کچھ اویلی اور ایکنی پرون ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن پہ ایکٹیو ایکنی چل رہی ہوتی ہے کچھ ایسی سکن ہوتی ہیں کہ وہ مچور ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ مچور اور بیپ get屏 ہوتی ہیں اور کچھ بیپ get mature نہ بھی ہوتی ہیں تو وہ بیپ dores kasحار خمکار ki skin type کی اوپر فیشل کر سکتے ہیں ایک skin type جس کے اوپر اپنے گھر میں خود بھی فیشل DR смотреть کرنا اور salon تو جانا ہی نہیں ہے اگر آپ جانے تو آپ کلینک پر جانا کہ فیشل کروا سکتے ہیں وہ skin type ہے active acne جس skin کے اوپر active acne ہو وہ خود گھر میں فیشل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے بہت обычح بہتر ہے کہ وہ کلینک میں کسی بھی کلینک میں جو سکن کلینک ہے اس پہ جائیں اور وہاں سے فیشل کرا لیں اس سے وہ لوگ فیشل نہ کریں باقی سب سکن ٹائپس والے جو ہیں وہ گھر کے گھر میں بیٹے بیٹے فیشل کر سکتے ہیں